دوستو صدو موسیوالا کا ویکتت اس کی شہرت کیسی رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ صدو کو مل رہے پیار سے لگا سکتے ہیں صدو کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ایسے ہی صدو کی ایک فین نے صدو کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے صدو کی ایک پرتیمہ بنائی ہے جو کی صدو کے کھیت میں لگائی جانی ہے اس پرتیمہ کو لے کر چاروں اور کافی چرچیں ہیں اسی بیچ ہیمانشی خورانہ کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے ہیمانشی نے صدو کی اس پرتیمہ کو لے کر کئی حیرت انگیز بیان دی ہے آئیے جانتے ہیں اس پورے بیان کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدو موسیوالا کا روتبہ اس کی شہرت کسی سے چھپی نہیں پنجاب کے ہی رہنے والے صدو کے ایک فین جو پیشے سے آرٹسٹ ہیں انہوں نے صدو کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک بڑی پہل انہوں نے صدو کی ایک پرتیمہ بنائی ہے جو کی کھیپ میں لگائی جائے گی تاکہ صدو کی موجودگی کا احساس تبھی پرنڈ واسیوں کو رہے اور صدو کی یاد بھی زندہ رہے ایسے میں اس پرتیمہ کو لے کر صدو کی حویلی بھی پہنچے تھے جہاں فینس اور ماتا پتا نے پرتیمہ کے لیے ان کا کافی ابھی نندن بھی کیا اور لوگوں نے شرط دھانجلی پیش کی تو کئی لوگوں نے اس پرتیمہ پر فولوں کی مالا چڑھاتے ہوئے اس کا سواگت کیا اسے بیش پنجاب کے مشہور ابھی نیتری اور موڈل ہمانشی خورانہ کا صدو موسیوالہ کی اس پرتیمہ کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا ہے ہمانشی خورانہ نے کہا ہے جس فین نے یہ صدو کی پرتیمہ بنائی وے واقعی قابل تعریف ہے میں ان کے فیصلے کا کافی سممان کرتی ہوں مگر صدو کے چاہنے والے کافی بڑی سنگھیہ میں ہیں اور ان کا کیسا رہا ہے اس بات کا انتازم صدو کو مل رہے پیار اور سممان سے لگا سکتے ہیں ایسے میں صدو کی ایک پرتیمہ صدو کی حویلی پر بھی لگائی جانے چاہیے تاکہ ان کے ماتا پیتا کو بھی صدو کے ہونے کا احساس رہے اور جیسے ان کے ماتا پیتا صدو سے جڑی چیزوں کو سہج کر رکھ رہے ہیں اور اسے حویلی کو صدو کی ایک یادوں کا مجسمہ بنانے پر زور دے رہے ہیں تو وہیں اگر وہاں یہ پرتیمہ ستھاپیت ہوگی تو لوگوں کو صدو سے کافی زیادہ جڑاؤ رہے گا لوگ صدو کے وہاں درشن کر کے شردھانجلی بھی دے سکیں گے اور صدو کے ماتا پیتا کو بھی ایک حمد بندی رہے گی دوستو آپ ہمانشی خورانہ کے اس بیان پر کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل پبلک انفلوینسر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد